ساحلی علاقوں پر اگنے والے آفی پودوں کو مینگروز کہا جاتا ہے پاکستان ان خوش قسمت ترین ممالک میں شامل ہے جو اس نمت سے مال امال ہے مینگروز کی چنگلا سن کے ساحلی علاقوں میں پانی کے کھارپن اور ماحولیاتی آلودکی کو کم کرنے کا اہم ذریعہ ہیں تاہم ماحول دشمن اناثر اپنے ساتھی مفادات کے لیے قدرت کے سطھیے کو ختم کرنے پر تلے ہیں مینگروز کے جنگلہ جنگلی اور آبی حیات کی رہائش کا ہونے کے ساتھ ساتھ توفانوں سے بچانے میں بھی اہم گردار ادا کرتے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ ساحل سے متصل کسی بھی ملک کا کم از کم 20 فیصد رقبہ مینگروز کی جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے یہ حفاظتی بند ہے یہ شہر کی حفاظت بھی ہے اگر سونامی آ جائے یا سمندر کی لہریں آ جائے تو ان کو روکنے کے لیے یہ اچھی چیز ہے ان کو کاٹنا نہیں چاہیے قانونی اور غیر قانونی انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جو جنگل بچ گیا ہے وہ اتنی تیزی سے غائب ہو رہا ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماسی کے جنگلات میں یہ بچا کچا جنگل 25 فیصد بھی نہیں ہے گویا اس رفتار سے آئندہ 25 سے 30 برس میں پاکستان کا جنگل صرف کتابوں اور یادوں میں رہ جائے گا مینگروز کا شمار دنیا کے نایاب ترین درختوں میں کیا جاتا ہے لیکن ایک مقصود مافیا اسے ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے کیمرمن فیصل شیخ کے ساتھ نصرت وسی ڈان نیوز کراچی